جونئر میں بیس ٹین میں آیا تھا پھر اس کے بعد میرا شوق بڑھا پھر اس کے بعد میں یہ سنچنے لگا کہ بھائی میں باڈی بیلنگ کروں گا تو کائسک کروں گا میں پاس آمدانی کا ذریعہ نہیں ہے میں تو بیچلر تھا جب میں جو میرا پنچ تھا پنچ جہاں میں مار رہا تھا وہاں پھٹ رہا تھا تو میرا مطلب زندگی کی بہانک اس کے بعد میں توبہ بھی کر لیا اور والی صاحب کو سنایا دوالی صاحب بولے دوست آئے تھے نامدر سے وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے انہوں کھیلتے تھے کرکٹ ساتھ میں تو ایک مرتبہ ہم مغرب کی نماز کو جا رہے ہیں تو انہوں بولے بھائی کیا بات ہے آپ سب نمازوں میں دیکھتے بجر ماف کرا لے کے آگے تو ان کا جو سوال تھا ان کی جو بات تھی وہ دل میں اتر گئی دل میں اتر کے اللہ کا خوف آگیا کہ بھائی صحیح بات ہے چار تو پڑھ رہے ہیں بجر چھوڑی آ رہے ہیں ہمارے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دین دنیا شو دین دنیا شو کا آج ہمارا سیکنڈ اپیسوڈ ہے اور جیسا ہم نے کہا تھا آپ کو کہ ہم نئے نئے گیسٹ کو انوائٹ کریں گے جہاں پر نوجوان دین اور دنیا دونوں چیزیں سیکھے اور ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن کے زندگی گزارے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا تو مسلمان دین اور دنیا کیسا لے کے چلے اس کے لیے ایشو ہے اس میں الگ الگ لوگوں کو ہم بلائیں گے آج کے ہمارے سپیشل جس کو انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے اگر میں بولتے جاؤں کتنے مسٹر لیے تو مسٹر مسٹر دس بارہ تک چلے جائے گا الحمدللہ یعنی سٹیٹ سے لے کے سٹیٹی سے لے کے وہ امریکہ تک کون جائے گا لہٰذا بہت بڑی چیزیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے موتشام بھئی کے بارے میں ہم انوائٹ کرے ہیں آج ہمارے گیس اللہ تعالی کا شکر ہے یہ ہماری انوائٹیشن پر آئیں اور آج ہم انشاءاللہ ان سے بہت اچھی گفتگو کریں گے اور کچھ کوشش کریں گے کچھ چھپی بھی باتیں ہیں ویسے تو ان کی پوری بک اوپن ہے لیکن کچھ نکالیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خور موتشام میں خیرے سے آپ الحمدلہ شکر ہے بس الحمدلہ شکریہ بہت بہت آپ میں کوئی آئیں انوائٹ کیے فائنلی آگئے اصل وہ دینوں سے چلتا تھا آپ نا کریں گے کریں گے الحمدللہ تو یہ دین دنیا شوہ ہے اور الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر جیسا بتائیں کچھ ایسی باتیں کریں گے جو نوجہ انہوں کو فائدہ دیں تو سب سے پہلے موتشام بھائی آپ سے پہلا سوال اکثر تو بہت سارے سوال ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ باڈی بیلڈنگ سے زیادہ فیمس ہیں تو یہ جو شوق رہا آپ کا تو یہ کیا ہے اس سے آپ کا شوق سٹارٹ وقت میں انٹرمیڈیٹ فرسٹیئر میں تھا تو میرے بھائی باہر جا رہے تھے تو میرے بھائی کی بھائی بہت اچھی تھی انہوں نے ایکسرائز کرتے تھے بڑے بھائی تو سعودی عرب جا رہے تھے تو جانے سے پہلے وہ بھولے کہ تمہاں کو بھی ایڈمیشن دلا دے تو میں جم میں ایکسرائز کرنا چاہیے بھائی بھائی بنا کے رکھنا اور بھائی اچھی ہونا چاہیے بلکے وہ میں کوئی ایڈمیشن دلا ہے جانے سے پہلے ایڈمیشن دلا کہ ہمارے قریب میں ایک ایریا ہے ملڑ کی تعلیم تو وہاں پر ان کا یونیورسل جم تھا یونیورسل فٹنیس کلپ تھا تو اس میں ایڈمیشن دلا تھے تو وہاں سے میں ایکسرائز شروع کیا تو پھر وہاں جانے کے بعد بھائی لیٹر میں پوچھتے تھے کیا ہے ایکسرائز کر رہا ہی نہیں اچھا ایکسرائز کا فالو اپ کرتے تھے دوسری چیز ایکسرائز کے بعد میں پوچھتے تھے کہ بھائی کر رہا ہی نہیں کر رہا ہوں پھر جب انہوں زیادہ پوچھنے لگے تو میں بہت دلچسپی بڑھ گئی تھی بڑھ گئی تھی تو پھر میں بائی پی سی کا سٹوڈنٹ رہا تو پھر در انٹرمنیٹ چل رہا تھا لیکن وہ شوق ایسا بڑھ گیا باڈی بناتے بناتے انٹریسٹ ہی در کم ہو گیا باڈی بیلنگ میں زیادہ ہو گیا تو وہاں ایکسرائز کر رہا ہی تھے تو پھر ایک جگہ جم میں جا کے ایک کمپیٹیشن ہو رہا تھا یا خود پرہ میں مارڈن جم میں تو کمپیٹیشن میں دیکھنے گیا تھا تو وہاں پر کمپیٹیشن دیکھنے کے بعد میں کوئی محسوس ہوا کہ میری باڈی بھی اچھی بن رہی تو میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں بلکہ وہاں پر ہمت آئی اور مجھے دماغ میں دل میں خیال آیا کہ میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں کمپیٹیشن میں خودیس ہے سبحان اللہ خودیس ہے تو میری باڈی میں بھی تھوڑا شیپ آنا شروع ہو گیا تو یہ جو ہے سلسلہ وہاں سے جو سٹارٹ ہوا تو کنٹینیو چلتے گا یا بیچ میں کچھ تھوڑا رکا نہیں نہیں کنٹینیو کیا میں کبھی وہ نہیں ہوا ابھی ایک ٹائم کر رہا تھا میں پھر ایک سال کے بعد پھر میں دو ٹائم کر دیا چونکہ میرا ٹارگیٹ بن گیا تھا کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا کچھ بننا باڈی بنانا بلکہ لیکن گھر میں تھوڑا پرمیشن نہیں تھا تو میں چھپ چھپ کے کرتا تھا بائی پی سی سٹوڈنٹ تو یعنی پیرنٹس کے ایک ورہدی سوچ کے بھائی بچہ انجینیو ساری دکٹر کریں ایڈیسن کریا فارماس تو بائی پی سی آپ کرتے ہوئے کر رہے ہیں تو پھر کمپیٹیشن کا جب سٹارٹ ہوا کسا رہا گھر میں پھر یعنی بڑے بھائی سپورٹ کرتے رہے یعنی بڑے بھائی تو پوچھتے تھے سپورٹ کے احمد افضائی کرتے تھے وہاں سے البتہ ہمارے چاچا بہت زیادہ میرے خالق سے فکر مند تھے کہ بھائی ان کو ڈاکٹر بننا ہے بائی پی سی میں دل آیا اور انہوں یہ اختصائیز کرنا شروع کر دیا بلکہ ان کو معلوم ہو گیا تو وہاں سے انہوں کال کر دیتے کیا کر رہے ہیں انہوں کیا ہے اگر وہ ٹائم پہ ہمارے خاص طور پہ اپنے پاس بچے جب باڈی بناتے تو وہ یہ شوقوں میں ادھر ادھر لڑائی جگلوں میں زمینوں کے اوپر وہاں وہ چیزوں میں ملاوث ہو جاتے تھے لیکن میرا ڈاکٹ شروع سے سپورٹ کی طرح اس کو کرنا تھا تو میں کر رہا تھا پھر اس کے بعد ایسے ہی کچھ مہینوں کے بعد کچھ گھر میں معلوم ہوا والی صاحب کو تو میں والی صاحب سے پرمیشن لیا والاکہ میں باڈی بیلنگ کرنا چاہ رہا ہوں تو نہیں وہاں سے کالا چاہ کے لیٹرز آ رہے ہیں یہ کرنا صحیح نہیں ہے بول رہے ہیں چاہ بول کے تھوڑا رکو بولے کامپیٹیشن ابھی میں نہیں کیا سٹارٹ نہیں کیا تھا بھوڑی بن رہی تھی مگر پھر اس کے بعد جونئر انڈیا کا سیلیکشن تھا سیلیکشن ٹرائل اسٹیٹ کا وہ ٹیم آسام کو جا رہی تھی گوہاتی یہ کیا آپ کی ایش کہتی ہوں گی میں ایٹین ایرز بس سیلیکشن ہی ایٹین ایرز تو اس وقت میں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا کیونکہ وہ انڈر ٹوئنٹی ون کامپیٹیشن تھا جونئرز کا تو اس کے اندر میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا تو پھر باہر سے بڑے چچا آئے تھے ہمارے جو آرمی میں بھی تھے ائر فورس میں تھے میرے بڑے چچا پھر اس کے سعودی عرب چلے گئے تھے وہ آئے ہوئے تھے تو میں ان کو تھوڑا بہت چاہا تھا ان کو کنوینس کرا چل کے اب بھی شو دیکھئے بابا کو بھی لے کے چلیے تو والد صاحب اور بڑے چچا چلے اور گھر کے بھائی تقریباً جو جو تھے مہلے کے لوگ بھی چلے جب اس وقت میں کامپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا کہاں تھا یہ کامپیٹیشن ہنوان میں مشہاللہ سلطان بزار میں تھا جو مشہور تھا سلطان بزار ہنوان میں مشہاللہ تلنگانہ بڑی بڑی لگ اسوشییشن ماشاءاللہ سبجہ نے چلے اور اس کے بعد جب میں کامپیٹیشن کرا میں کوئی پلیس حاصل ہوئی اور میں جنیر انڈیا کے لیے اسٹیٹ کو سیلیکٹ ہو گیا تلنگانہ اسٹیٹ ٹیم میں تو اس وقت بڑے چاہ جائے کی بہت خوشی رہی کیونکہ ہاں ریالائیزیشن ہوا اور بڑے چاہ جائے بہت خوش ہوئے بھولے کہ بابا کو کنوینس کر لیے کہ نہیں کرنے دو پھر جیزا ہم گھر کو آئے تو بڑی اس میں ہم ایک کل آیا گیا شروع سے میرے ساتھ لوگ بھوت رہے جڑے ہوئے رہے تھے ینگ سٹرز ماشاءاللہ تو پورے آئے گھر پہ پھر مجھ کو گلپوشی ہوئی بعض افتہ گلپوشی ہوئی اس کا راز کیا ہے لیکن یعنی بچے جوڑنے کے کچھ تو یعنی جیسا ایک صحابی بھی پوچھے اپنے عمل کے بارے میں آپ کے اندر ایسا کیا عمل ہے جو اللہ کے نے بھی سوزم جنتی دی تو کچھ خاص بات خاص بات یہ رہی کہ میں جو بھی میرے ملنے والے دوست ہیں جونئر سے ان سے اچھا ملتا ہوں محبت سے ملتا ہوں اور لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنے کے عادت ہے سبحانہاللہ 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 محبت سے رہنا بس یہی ایک وہ بات ہے سبحانہاللہ جڑتے رہے ساتھ اور ایکسرسائز کر رہا ہوں تھا تو سبحانہاللہ یہ تھا کہ بھائی جیت کے آنا جیت کے آنا وہ ٹائم پہ ایک رہ دا تھا جیت کے آنا اپنا بچہ ایسا رہتا ماشاہاللہ مہلے کے لوگ بھی آئے تھے اور بہت اچھے اس سے آئے پھر وہاں پہ کمپیٹیشن سے ہم گھر تک آئے بہرحال بہت اچھا سفر رہا تھا پڑھائی کا سلسلہ لگ گیا یا پھر چل گیا نہیں پڑھائی کا سلسلہ جاری رہا پڑھائی کو ڈسٹرپ نہیں کیا میں انٹرمیڈیٹ کے بعد دو تین پیپرز رہ گئے تھے دو تین پیپرز رک گئے تھے کیونکہ ہارٹ تھا باٹنی اور فیزکس میں بہت پرابلوم تھا باٹنی زولی جی بہت ٹائم پہ زولی جی پرابلوم باٹنی فیزکس اور باٹنی میں زیادہ پرابلوم کیمسٹری میں فرسٹ یئر میں نکل گیا تھا مگر سیکنڈ ڈیئر میں تو دو تین پیپرز رک گئے تھے کیونکہ ٹائم آپ کا زیادہ ایدھر ہو پھر اس کے بعد پھر میں فیلڈ چینج کر لیا جیسے یہ ہوا تو میں سیویل ڈاوسمنشپ کیا سیویل ڈاوسمنشپ کر کے پھر ڈپلومائن آرکیٹیکچر وہ ٹائم پہ بڑی باتی ہو بھی انڈو بریٹیش اکیڈیمی میں جوائن کیا میں ماتین صاحب تینیر کے دوست سے بہت خواہ تو ماتین صاحب کے پاس کیا ماتین صاحب کیا اس تھے شاگردان جب وہ چاہتے تھے ماتین صاحب وہ کورس کمپلیٹ کر رہا تھا پھر ریلوے میں جوپ کا آفر آیا کیا اس تھی جب آپ ٹوئنٹی ونیئرز کسنی کم اومر ہے ماشاءاللہ جب تک میں میسٹر انڈیا کر لیا تھا سینئر انڈیا سپورٹ سکوٹے میں ہیوی ویٹ میں دو جوپ سے ایک ہیوی ویٹ میں ایک لائٹ ویٹ میں تو میں کوئی معلوم ہوا کہ بھئی اس کے لئے پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو جو آپ کی ویکنسی تھی چاچا باہر سے آئے ہوئے تھے نائنٹی سیون میں تو چاچا پورا فارم چاچا فلپ کر کے دیئے جو نہیں کرنا بول رہے تھے باڈی بیلڈنگ میرا یو علی خان صاحب جب سعودی گزٹ میں تھے ڈپٹی منیجنگ ایڈیٹر تھے چاچا تو چاچا آئے ہوئے تھے تو چاچا پورا فارم فل کرے فل کرنے کے بعد پھر ریلوے میں میں وہ کیا سبمیٹ کیا میرا فارم اور ماشاءاللہ سے تھرٹی ٹو لوگوں کو لوگ سیلیکٹ کیے تھے پھر تھرٹی ٹو لوگوں میں سیلیکٹ کرنے کے بعد ایٹ کمپیٹیٹرز کو لوگ بلائے تھرٹی ٹو میں سے بھی شورٹ لسٹ کر کے ایٹ کو بلائے اور ماشاءاللہ یہ اس میں اچھی بات یہ رہی باڈی بیلڈنگ میں جو ریلوے کا کمپیٹیشن تھا وہ اوپن ہوتا تو آر آر سی پلیگرانڈ میں کمپیٹیشن ہوا کمپیٹیشن ہونے کے بعد کسی پلیئر کو یہ نہیں معلوم تھا کیونکہ لوگ ریزلٹ وہاں جبکہ جب ہی یا ناؤنس کرتے وہ لوگ کمپیٹیشن کیے پھر اس کے بعد ہمارا انٹرویو کیے ہمارے سے باتچیت کیے کہ آپ ریلوے میں آنے کے بعد کیوں آنا چاہ رہے ہیں کیا ہے آپ کا ٹارگٹ تو بہرحال ہمارا انٹرویو بھی ہوا کسی کو اور ریزلٹ وہ لوگ ڈکلیر نہیں کیے ریزلٹ ڈکلیر نہیں کر کے بعد وہ بولے ہم پوچھے کہ بھائی اس کا ریزلٹ کب آئیں گا کیا ہوں گا تو بولے نہیں گھر پہ آئیں گا آپ لوگ کو ریزلٹ ہم ڈکلیر نہیں کرتے اور پورے ایٹھ میمبرز یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی جاب ملنے والا ہے مطلب میر کو مطلب ہر باڈیویلر یہ سوچ رہا تھا خود کو مل گا ایک سینئر باڈیویلر تھا ہمارے ساتھ پردیف کمار بلکہ انہوں تو انہوں کو مٹھائی کھلانا شروع کر دیئے کہ وہ ہی میں کوئی مل جاتا بلکہ تو اتنا کانفیڈنس تھا سب جنہیں ان کی باڈی اچھی تھی بہرحال پوزنگ ایویلیٹی اور میں ینگ بھی تھا پوزنگ بھی اچھی تھی تو میکو اور سنتوش کمار جو میرے دوست ہے ہم دونوں کو سیلیکٹ کر لیا ماشاءاللہ ان کو لائٹ ویٹ ملے میں کو ہیوی ویٹ ملے تو زندگی کا سب سے میرا یاد گیار دن رہا ریلوے میں جواب ملنا اچھا آپ یہ بولیے کہ اتنی کمومر سے آپ جب ایکسس سٹارٹ کیے تو آپ کا گول تھا یا سنچے کبھی کہ میں یہ کروں گا اتنے کمپیٹیشنز کروں گا یا نہیں میرا میرا ٹارگیٹ باڈی بیلڈنگ نہیں تھا کمپیٹیشن کرنا نہیں تھا میرا جو یہ مقصد تھا ہمارے دادی کا بھی گھر میں اور بڑھوں کا ایکسسائز کر کے فٹ رہنا بری برائی کو روگنا اچھی چیز کی دعوت دینا اور ظلم سے لوگوں کو رکانا اور ظلم کو رکانا اس لیے ہماری باڈی کو بنا کے رکھنا بلکہ گھر میں سب جنوں کا یہ تھا کہ باڈی سپرانگ رکھنا تو وہ تھا دریم نہیں تھا کہ باڈی بیلڈنگ کرنا پھر اس کے بعد جیسا ہمیں کمپیٹیشن دیکھا اس کے بعد میں کوئی آیا کہ بھائی نہیں شوق پیدا ہوا پھر اس کے بعد اب جب اسٹیٹ کو سیلیکٹ ہوا میں پھر جب میں آسام گیا گوہارٹی گیا دیکھئے جیسا آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا کیا کیا اس سے فائدہ ہوتا یہ پروفیشن میں آپ کہاں تک جا سکتے تو میں وہاں جا کے دیکھا تو میں کوئی پتا چلا کہ بھائی جو بیسٹ فائیو ہے بیسٹ تری ہے وہ لوگ کو جوبز بھی ہے اچھا گورنمنٹ جوبز ہے تو میں کوئی معلوم وہاں کے ریلوے میں جوب ہے پوسٹل میں جوب ہے یہ چیزوں میں سنٹرل کے جوبز سے تو میں سنچا کہ بھائی اگر جوب باڈی بیلنگ کرنے سے اگر یہ جوبز مل سکتے تو میرا شوق اور بڑھ گیا بڑھ گیا اور میرا میرا ڈریم تھا پریم چندگرہ سے ملنے کا پریم چندگرہ اس وقت کے مسٹر یونیورس تھے نائنٹین ایٹی فور میں یونیورس لیے تھے پریم چندگرہ اپنی انڈیا سے تو ان سے ملنے کا ڈریم تھا میرا تو انہوں بھی وہ کمپیٹیشن میں آئے چیف گیس تھے تو ان سے ملا ان کے ساتھ فوٹوز لیا انہوں بہت انکریج کرے اچھا بات کرے میرے سے حالانکہ میں اتنا اچھا پوزیشن نہیں ملا تھا ہم بیس ٹین میں آئے تھے جب جونیور میں بیس ٹین میں آیا تھا پھر اس کے بعد میرا شوق بڑھا پھر اس کے بعد میں یہ سنچنے لگا کہ بھئی میں باڈی بیلنگ کروں گا تو کیسے کروں گا میں پاس آمدانی کا ذریعہ نہیں ہے میں تو بیچلر تھا مطلب جابلس تھا میں سٹوڈنٹ تھا سٹوڈنٹ تھا اور میں سنچتا تھا کہ میں گھر سے سپورٹ نہیں لوں گا یہ چیز کے لئے کیونکہ میں شوق میں اپنے سے اس میں میں انٹرسٹ سے آیا تو میں گھر سے خود سے کروں گا میں خود سے کروں گا میں خود کما کے کروں گا بلکہ میں ایک ڈریم بنا لیا تھا تو اس وقت جیم سے سٹارٹ ہوئے تھے ادرباد میں نائنٹی فائیو میں جیم سٹ اپس ہو رہے تھے تو ایک اچھا جیم سٹ اپ ایرہ گرٹے کے پاس سنت نگر کے آگے تو میں ایک معلوم وہ جیم اچھا پڑھا بلکہ وہاں گیا میں جواب کے لئے ہمارے ایک دوست تھے میرے ساتھ کے سٹوڈنوں نے بولے بھائی وہاں جیم سٹارٹ ہو رہا آپ انٹریو دینا ہے تو دیو آ کے ٹرینرز کی ضرورت ہے بولہ تو وہاں گیا میں جا کے وہاں انٹریو دیا ماشاءاللہ سے وہاں کامیاب ہو گیا تھا لیکن ہمارے اور ایک دوست تھے انہوں بولے کہ نہیں بھائی آپ وہاں سے حسینی علم سے سنت نگر کیسا آتے ہیں میں بلکہ کچھ بھی کرتا ہوں آتا ہوں میں بلکہ میں کوئی آنا ہے کیونکہ میں کوئی تارگٹ ہے میرے میں کوئی جوپ چاہیے تو خیر وہاں پہ بھی اچھی بات ہو گئی تھی لیکن پھر میں کوئی آنا ہے کہ بولے سنتوش نگر میں جم سٹارٹ ہو رہا وہاں جم میں جوب ہے بول کے معلوماتوں میں وہاں گیا جا کے ناسیوی دیا مسٹر انڈیا جونئر کے فوٹوز بتایا جو بھی میری ایویلیٹی تھی وہ وہاں بتایا تو لوگ بولے ٹھیک ہے آپ کو ہم جوب دیں گے لیکن آپ پہلے انٹریویو دیجئے بولا انٹریویو کس کو دینا ہے وہ ایک صاحب ایکپمنٹ بنا دیتے جم کا تو وہاں لکھے گئے میرے گئے انٹریویو کے لیے میں سمجھا کوئی باڈی بیلڈر کے نپاس لکھ جا رہے ہیں تو وہ ان کے بعد لکھے انٹریویو کے لیے تو میں ان سے بات کرا بات کرنے کے بعد وہ میرا انٹریویو لے رہے تھے تو میں ان کو انہوں جو نئے پوچھ رہے تھے وہ بولتے جا رہا تھا تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ صحیح ہے لیکن آپ ایک کام کریے پہلے آپ ون ویک ہمارے کو آپ ٹریننگ دیجئے دیکھیں گے اس کے بعد ہم آپ کو ڈیسائیٹ کر کے بولیں گے کیونکہ آپ ینگ ہیں ہم سمجھ رہے نہیں کہ آپ کو کچھ بند سکتے ٹھیک ہے سر آپ ایک چانس تو دیجئے میرے کو تو گوڈس بھر جن میں گیا میں ٹریننگ سٹارٹ کرا صبح بھی بلائے میں گوشام بھی بلائے تو میں دو ٹائم ماشاءاللہ سے آپ ٹریننگ بھی کرنا اور ایکسسائز بھی کرنا ایکسسائز بھی کرنا دو چیز بھی ہے تو میں جب ٹریننگ دے رہا تھا تو ماشاءاللہ سے اس وقت کے ینگ بچے پورے میری طرف ہو گئے دو کوش تھے وہاں پہ ہا لیٹی ایک کوش تھا تو وہ کوش سے چھوڑ کے بچے میپاس آگے میکنیٹ تو پہلے سے تھا وہ لوگ میرے دے کلوز ہو گئے ماشاءاللہ تو انہوں دیکھ لیے دیکھنے کے بعد دو دن کے بعد بولے کہ نہیں آپ کو ہم رکھ لینا چاہ رہے ہیں آپ بولیے کیا تو میں بولا نہیں آپ آٹ دن بولینا آٹ دن دیکھئے دو دن میں ہی ہوگا ہے دو دن میں آپ ڈیسائیڈ کیا تھا نہیں نہیں آپ بولیے اپنا آپ کو رکھنا چاہ رہے ہیں پھر ویرال سیلری بات بھی 2200 سیلری میں میں کوچ بنا آج کے ساب سے بہت زیادہ ہے 10 20 times زیادہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ ہم آپ کو سیلیکٹ کر لیے تو صبح شام دو ٹائم ٹریننگ تھی اور ساڑھے چار بجے صبح جانا تھا 4.30 کو اپنا ورکاوٹ کرنا تھا ون آور ورکاوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد نماز پڑے بعد پھر ٹریننگ دینا تو لوگ یہی بول رہے تھے کہ آپ کی ٹریننگ الگ کر لینا شرط تھی آپ کی ٹریننگ الگ کرنا کوچنگ الگ دینا میں بولا نہیں بچوں کے ساتھ میں کرتے ہوئے نہیں آپ نہیں کرنا بولے تو ٹھیک ہے بولا میں سبھا چار کو گھر سے نکلتا تھا سبھا چار چار دس کو تو میں ٹھیک ساڑھے چار بجے چار پہنتیس کو میرے پاس LML تھی LML پہ جاتا تھا پھر اتنا اتنا پیٹرول لیتا تھا کہ جانے تک پیٹرول پھر آنے دی آتے پھر دس روپے کا پیٹرول لال کے آتے تری پوائنٹ ہی آتا تری سوپے کچھ تھا دس روپے اچھا نہیں بیس روپے تھا 21 روپیز کچھ لیٹر ہم گاڑی جاننا ساڑ اچھا سپورٹس میں اور دوسری چیز ہمیں شوق تھا کرکٹ بود اچھا کلتا تھا میں کرکٹ میں بھی شوق تھا لیکن کرکٹ تو ابھی بھی کلتا باڈی بیلنگ کرتے ہوئے بھی کلتا مغدوم برادرز کی ٹیم تھی ہماری مغدوم برادرز والرونر ہوں بولنگ بھی کرتا ہوں سپن اور بیٹن بھی بچپن میں شریر تھے یا خاموش چھوٹے ہیں نہیں میں منجلا ہوں میرے بڑے بھائی اور میرے چھوٹے بھائی ہماری دو بہین بڑی ہیں دونوں بڑے بہین کے بھائی چھوٹے بھائی چھوٹے چھوٹے بھائی مار کس کوئی بھی مار تے بھول والد صاحب کا مار یا دادی گھر میں پٹائی پٹائی سرارتی نہیں بنا مگر ماشاءاللہ ایک بات ہے اسلام اجازت زیادہ نہیں دیتا کسی کی مو پہ تعریف کرنا لیکن ہا آڈیونس کو بتائیں گے کہ میں الحمدللہ بہت چھوٹا موٹا واقعہ تھا تھوڑا ہائپ کرنی گے نہیں بولنا جا رہا تھا مگر آپ بول رہے سیکریٹ بھی بول ماشاءاللہ میں سیویل راسپینشپ کر رہا تھا باڈی بن گئی تھی جونیئر انڈیا بن گیا تھا جونیئر انڈیا پارٹیسپیٹ کرا سیویل راسپینشپ کرنے ماتین صاحب کے پاس انڈوپیٹی جاتے تھے تو ہمارے دوستوں کو عادت ہی چائی پینے کی تولہ امیر کو بھی ساتھ لگ جاتے تھے مہالا کہ میں چائی نہیں پیتا تھا چائی کی عادت نہیں تو ہم ہوتل میں بیٹھے پیپر ہم پڑھ رہے تھے میں ہمارے دوست دونوں بیٹھے وے ایک صاحب آ کے بولے پیپر دیجئے بولے تو ہمارے دوست بولے تھوڑی دیر پڑھ کے دیتے بولے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بچہ آ کے کیا کرا پیپر پہ ہاتھ مار کے ہم پڑھ رہے ہیں بولکی کھیچ لیا پیپر کھیچ لے کے زبردستی پیپر لگ گیا تو اس کے بعد دونوں ہم لٹھے اٹھنے کے بعد لڑائی ہوگی اور پہلے ہمارے دوست شروع کرے اس کے بعد پھر میرے میرے آنگ بھی دو جنے آئے ہم لوگا کیا کرے نہیں ہوتل میں باہر نکل کے جب جو میرا پنچ تھا پنچ جہاں مار رہا تھا وہاں پھٹ رہا تھا تو میرا مطلب زندگی والی صاحب کو سنایا تو والی صاحب بولے تمہارا ہاتھ خطر نہ کہ تم ہاتھ نہیں اٹھانا کسی پہ بابا کی طرف سے میں کوئی خاص وہاں پہ مل گیا تھا کہ آپ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھیں گے آپ کا خات بہت 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 کہ میں جو پنچ مارا تھا یہاں مارا تو یہاں پھٹ جا رہا تھا کسی کو موپے مارے تو موپے پھٹ تھا لیکن میرا پنچ ایسا تھا تو میں پھٹ جا رہا تھا تو میں بابا کو آکے سنایا تھا پھر وہ کالج کے جو بچے تھے وہ بہرک جو بات ہوئی کہ بھائی ہیلوں کی غلطی تھی اور اس کے بعد حالان کے اس کے بعد سے میں لڑا میرا آخری وہ تھا میں کسی کے اوپر ہاتھ نے اٹھا چاہ نہیں پیتے تھے کھانے کے شوقین ہیدربادی کھانا نہیں کھانے کھانے کے شوقین رہے شروع سے تو اس پہ معلوم نہیں تھا ہم باڈی بیلنگ کر رہے تھے ہمارے کو معلوم نہیں تھا میں کو تین چار سال تک نہیں معلوم بیلنگ کرتے ہو پھر بعد میں ہمارے کو یہ معلوم تھا مسکا بن کھو مسکا اور بن کھا دیتے پھر جیسا ہی معلوم ہوا چیز ڈائیٹ میں نہیں پھر اس کے بعد ہم کیا کرے چینج کرے چار پانچ سال کے بعد سیریوس جب باڈی بیلنگ کرے تو 97 نومبر میں ریلوے میں جاب ملا اور جب تک مسٹر انڈیا کلکتے میں ہوا تھا وہاں پارٹیسیپیٹ کیا تھا اور ایک ایک جگہ پہ دو تین مسٹر انڈیا کمپیٹیشن کرا سینئر انڈیا کرنے سے پھر ماشاءاللہ سے انٹریوی ہوا اور جاب ملا جیسے میں ریلوے میں انٹر ہوا ریلوے میں جب جاب دیں گیا تو میں اچھا کروں گا تو اس کے بعد میں ایمانداری کے ساتھ باڈی بیلنگ کرا اور جو میری کیٹیگری تھی جیسے میں آکے انٹر ڈیویجن ہوتا تھا ہمارے سوسن ریلوے کا تو انٹر ڈیویجن میں آتے ماشاءاللہ سے چیمپئن بنا ہمارے جو سینئر تھے ان کو میرے ویٹ میں ڈیفیٹ دیا ڈیفیٹ دیتے میں میرے ویٹ کیٹیگری کا چیمپئن بن گیا اس کے بعد میں کنٹین ہوں ماشاءاللہ سے نائن ٹائمز میرے ویٹ کیٹیگری میں چیمپئن بن اس کے بعد پھر آلین یا ریلوے کو سیلیکٹ ہو بہرحال وہاں سے میں پلٹ کے نہیں دیکھا اور ماشاءاللہ بہت سارے بھائیوں میرے کو خود سوال رہتا ہے آپ دین کی طرف رجحان پہلے سے تو ماشاءاللہ آپ نمازی بھی تھے لیکن داڑی بھی بڑھا لیا دین میں زیادہ آپ بیانات ہوتے بہت زیادی ٹاکس ہوتے یہ ایک بڑا چینج کیسے اور کیوں آیا دیکھیں یہ شروع سے گھر میں دادی دادی کی تربیت تھی دادی ہمارے فجر کو اٹھا دیتے تھے دادی کی تربیت تھی دو آواز دیتے تھے پہلے تیسری آواز بیلٹ رہتا تھا دو آواز کے بعد اگر نہیں اٹھے تو بیلٹ ہم اٹھ کے مسجد کو چلے آتے اور مسجد میں عربی تعلیم ہوتی مل صاحب پڑھاتے تھے مسجد میں فجر کی نماز پڑھنا پھر مل صاحب کے بعد پڑھ کے آنا پڑھ کے آنے کے بعد اسکول کے لیے تیار ہوتے تھے تو یہ بچپن سے خاص طور پر میں کہنا چاہوں گا ینگ سٹرز جو دیکھ رہے گھر میں کوئی ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جیسا ہمارے دادی تھے کوئی بھی ایک اسٹرکٹ ہونا چاہیے دین کے لیے نماز کے لیے اور خران کی تعلیم کے لیے لوگوں کو بولے تو ہمارے پاس ہمارے دادی تھے تو ماشاءاللہ سے پھر اس کے بعد ہم نماز کی پابندی تو ہوتی پجر کی نماز نہیں ہوتی اکثر اب ایک ایج کے بعد میں جیسا نائند میں آگئے ٹند میں آگئے اب پڑھنا اگر کم ہو گیا تو کوئی دیکھتے نہیں تھے کہ بھئی جا رہے ہیں تو نماز کو جا رہے ہیں تو چار نماز ہو جا رہے ہیں فجر نہیں ہو رہی تو ہمارے ایک دوست آئے تھے نامدر سے وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے انہوں کھیلتے تھے کرکٹ ساتھ میں تو ایک مرتبہ ہم مغرب کی نماز کو جا رہے ہیں تو انہوں بولے بھئی کیا بات ہے آپ سب نماز ہمیں دیکھتے فجر ماف کرا لے کہ آگئے کیا پچھا تو ان کا جو سوال تھا ان کی جو بات تھی وہ دل میں اتر گئی دل میں اتر کے اللہ کا خوف آگیا کہ بھئی صحیح بات چار تو پڑھ رہے ہیں فجر چھڑی آرہی ہمارے تو وہاں سے میں ارادہ کرا اور ان سے ریکویسٹ کرا بھائی میں یہ ڈرائنگ روم میں سوتا آپ جب جاتے نا دردہ نوک کر کے چلے آؤ تو بچارے جب تک ہمارے ساتھ میں کھلتے تھے جب تک ناندر سے ہیدراباد میں تھے تو ہماری دوستی نماز کیشتی دوستی اللہ کے لیے اللہ کے لیے جیسا ہم بول رہے تھے تو ماشاءاللہ سے انہوں اٹھاتے تھے اور الحمدللہ اٹھانے کے بعد اسی عادت ہوگئی تھی انہوں اٹھانے سے پہلے مر جاتے اٹھ کے وہاں سے نمازوں کی فجر کی پابندی تھی اور الحمدللہ جب ایکسائز شروع کر رہے تو یہ سوچ لیتے تھے نماز ہوئی تو ایکسائز کریں جب نماز خضا ہوگئی یا دیر ہوگئی تو ایکسائز کرنا دلی نہیں بولتا تھا وہ ہم بنا لیے تھے نماز پڑھے تو ایکسائز کریں گے تو اسی وجہ سے نماز فجر کی چھٹی نہیں تھی نماز چھٹ گئی تو ایکسائز نہیں کر جاتا اور دل نہیں بولتا تھا پورا دن آؤٹ ہویا تھا اس لیے پاس پابند ہو گئی لیکن یہ اگدم زیادہ چینج جا گیا داری بڑی ہو گئی اور بیان دینے کے قابل ہو گئی یا پھر یہ چلتا ہی رہا کیونکہ جب تراوی پڑھانے کے لئے کوئی ہماری مسجد میں آتے امام صاحب کوئی مدرسے سے رہتے پڑھاتے تو میں کوئی امام صاحب ان سے دوستی کرنے کی عادت میں ان سے ملتا تھا ان سے بات کرتا تھا تو کئی امام صاحب جب آتے تو میں ان کو رات میں گھر کو بھی لائیتا تھا تو ان کے ساتھ بیٹھ کے سیری کرنا پھر ان کو سورہ یاسین یاد کرنا شروع کرا ان کو سنا تھا مل صاحب کو تو حفاظ اکرام کے ساتھ زیادہ رہنے کا موقع ملا تو میری دوستی ان کے ساتھ تھی کیونکہ گھر میں اچھی صوبت اختیار کرنا برے دوستوں کے ساتھ میں رہنا برے چیزوں میں نہیں جانا تو دوستان بھی تھے اچھے بھی تھے برے بھی تھے مگر کوشش یہ رہی کہ زیادہ تر جب جو بھی دوستوں سے دوستی کرے جو نماز ہی ہے ان کے ساتھ رہے اور ہم لوگاں وہ ٹائم پہ بھی کام نہیں ہوتا تھا دین کا لیکن جلسے ہوتے تھے ادھر جلسے ہوتے تھے ایکزیبیشن میں پہلے سے رہے اور دادی کی طریق بھی تھی اور پھر والد والد بھی اچھے چیزوں میں رہنا بلکہ ہمارا کو کرے آپ کے فیوریٹ سکولر کو دو تین کا نام لے سکتے ایک ذرا مشکل رہتا فیوریٹ سکولر اپنے حیدراباد میں پرہم جامائی ہیں اور عبداللہ عمری مدنی جو ابھی مدراز کے ہائیوی انہوں مدراز میں شکل تو ان کو میں پھالو کرتا ہوں اور خاری سوہیب جو میرے فیوریٹ عالم ہے تو میں ان لوگ کو سنتے رہتا ہوں اور علماء اکرام کے ساتھ بیٹنے کا موقع ملتا میں تمام لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ علم حاصل کرنے کے لیے علماء اکرام کے ساتھ بیٹھنا ضرور ہی علم آپ انٹرنیٹ سے اسے حاصل نہیں کر سکتے علماء اکرام کے ساتھ آپ جب بیٹھ تھے تو آپ کی تربیت بھی ہوتی تربیت کے ساتھ آپ اچھا حالوں کے ساتھ سکھ 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 اور تو خورم جامائی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا خال خمر صاحب کے ساتھ عبدالواز جامائی صاحب اور میرے دوست حافظ محمود اور ایک دوست حافظ یا آپ کا سرکل ماشاءاللہ یہ دوستوں میں رہا کیونکہ زیادہ یہ دوستوں میں اس لیے رہا کہ دین کی بات سننا معلوم کرنا وہ تھا پھر بات میں جب میں مسٹر ورل لیا جیسے آپ بول رہے تھے کہ چینج کیسا آیا آپ دینی پروگرام میں آگئے جیسے بیان کرنا دل بولا تو جب میں جیت کے آیا تو اچھے دوستوں کی نیچانی ہے برادر عمران میرے بہت اچھے دوست رہے ہم لوگ چیزاں شیئر کرتا تھا دینی ان کے تو میں دونوں کو سنایا کہ میں جب جیتا تو کیسا جیتا میں کیا پڑھ رہا تھا تو سنا رہا تھا جیسے پہلے بیس فیفٹین میں آیا میں سیلکٹ ہوا مستر ورل کے لیے جب گیا مسل میں نہیں آیا لاس ویگاس میں بیس فیفٹین میں سیلکٹ ہوا پھر اس کے بعد میں سیلکٹ ہوا ٹین میں سیلکٹ ہونے کے بعد یہ خواہش تھی کہ میں تری میں بھی آجاؤں جی تو جب میں سیلکٹ ہوا تو میرے ساتھ انڈین باڈی بیلنگ فیڈریشن کے پریسیڈنٹ تھے مادھو پجاری صاحب مادھو میں تری میں فائی بیس رہتے تھے فائی پوزیشن فائی میں اگر آپ آگئے تو لوگ آپ کی طرف بہت اس سے دیکھتے تو کیسا زندگی اپن بیتانا اچھے چیزوں میں رہنا برے چیزوں میں رہنا کئی مثال دیا انہوں لوگ باڈی بلنگ کر یہ کرتے وہ کرتے تو اچھے رہنا بلکے انہوں اپنے غیر مسلم بھائی ہم دیسپلین سکھا رہے تو انہوں بھی دیسپلین والے ادمی تھے تو انہوں میں بولے تو میں آپ کی بات کو سنگا پھر انہوں ٹیکنکس بتائیں کہ سٹیج پر پوزنگ کل کیسا دینا ہے تو ہمار ہم دونوں کی بہت دیر بات چھت رہی ایک دیر بہت تک ہم دونوں ساتھ میں بیٹھے پھر اس کے بعد میں روم میں جانے کے بعد اتنی بیچے نہیں ہو رہی تھی کل کمپیٹیشن ہے کیسا ہوں گا کیا پھر میں گھر میں والدہ کو والدہ دعا کے لئے بولا پھر اس کے بعد سونا نماز پڑھ گیا میں دعا کر یہاں تک میں پہنچا دیا انڈیا سے امریکا تک یہاں سے میڈل میں لے جانا جانا میری عزت رکھ لے اللہ بلکے میں خوب دعا کیا اللہ سے اس کے بعد جب کمپیٹیشن ہو رہا تھا جب بھی دعا جاری تھی اور والدہ صاحب میرا اللہ میاں کو ایک سا نکال دیتے تو والد صاحب کے الفاظ گنج رہے تھے اسٹیج پہ میں جا رہا تھا یہی پڑھ لیتے جا رہا تھا اسٹیج پہ پوزنگ میں دے رہا تھا موسیق کے اوپر لیکن دماغ میں چرہ اللہ سے رابط اللہ میاں جتا دے اللہ میاں جتا دے تو میں پوزنگ کر کے اسٹیج کے پیچھے آیا مادوش پجاری صاحب آ کے بولے پلیس کچھ بھی ملنے دو یا مت ملنے دو آپ ہنڈر پرسنٹ اچھا کرے بول کے میرے ساتھ ملنے دے تو میں بہت خوش ہو گیا اور ماشاءاللہ سے پھر تھوڑی دیر کے بعد ریزلٹ کا آلاؤنس ہویا اور الحمدللہ میں وہاں پر برونز میڈل حاصل ہو اور آپ یقین جانئے کہ اللہ اگر بندے کو جب دینا چاہ رہے ہیں اور عزت دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو کوئی نیر رکھ ساتھ اللہ تو جب میں ائرپورٹ پہنچ رہا تھا ائرپورٹ میں پہنچ پہلے مجھے قال آیا کہ آپ برونز میڈلیس نہیں سلور میڈلیس بن گئے تو یہ چینج آ گیا ریزلٹ میں میں بولا یہ بات بلکل حضم نہیں کیونکہ کامپیٹیٹرز ہو گیا ریزلٹ ڈکلیئر ہو گیا اس کے بعد کیسا ہو سکتا تو میں تجسوس میں تھا پھر نہیں ہمارا ایک دوست بولے رہے بھائی آپ کے پاس دیوب دیوب ٹیسٹ میں پوزیٹیو ہو گیا اس کے یورین میں پوزیٹیو نکل آنے زیادہ اسٹیروائٹ ہوئے لیا تو پوزیٹیو نکلنے کی وجہ سے وہ اس کو ڈیبار کر دیئے چائنہ جو فرسٹ تھا وہ ڈیبار ہو گیا جو سیکنڈ تھا فرسٹ ہو گیا اور میں تھرڈ تھا سیکنڈ ہو گیا تو اللہ کی جو ایسی ہے اگر آپ بڑھائی کر رہے ہیں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں مدد مانگ رہے ہیں تو اللہ دینے کے لئے بیٹے دل سے مانگنا ہے اور جو دل سے دعا نکلتی کیا ہے وہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو دل کی دعا اللہ تک پہنچ گئی تو الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا اور ما شاء اللہ سے جب ہیدراباد ائرپورٹ پہنچا تو ہزاروں لوگوں کی تعداد میں میں ائرپورٹ سے گھر تک ریالی میں آیا تو ما شاء اللہ تو یہ بہت زبردست رہا اس میں بہت سارے چیزیں لیسنس ہیں ایک چھوٹا سوال یہ ہے دین اور دنیا کو بیلنس کیسا کرو کیونکہ آپ کے بزنس بھی ہے جو بھی ہوں گا اور آپ جب دیکھو آپ لائف پروگرام تھا ہمیشہ بیزی رہتے ماشاءاللہ دینی خدمات میں الحمدللہ یہ تو اپنی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے دین اور اللہ رحمہ اس میں ہمارے وقت میں برکت دی رہا تو اللہ کی طرف سے تو ہم اللہ کا شکر آدھا کر دیں کوئی بات نہیں جیسا گھر والوں کا سپورٹ کے وقت تو آپ کچھ کریں نہیں سکتے جیسا کہ ہماری والدہ کا میری میری میسس ہے وہ پورا کمپلیٹ بنا کے دی بوائل جو کمپیٹیشن جب تو نہیں ہے لیکن کمپیٹیشن کے ٹائم پہ اگر گھر والے اگر نہیں بنا کے دی اگر بوائل چکن نہیں ملا سب جنوں کے ایسا سالان ملا تو میں کمپیٹیشن نہیں کر سکتا بوائل چکن بوائل لگ اور کوئی کھا ہے آکے تو بولتے رہے پریس سے بھی اچھا ہے پریس کا اچھا رہتا کیا بول کے تو اس کی وجہ سے گھر والوں کی سپورٹ کی وجہ سے دینی ایکٹیویٹیز ہے اس کے لیے بھی ہماری بہن کو اور آپ کیونکہ اکثر لیڈیز کو پرابلم ہتارے کیا یہ بھی ان کی سپورٹ زیادہ سے زیادہ ٹائم میرے ساتھ رہے لیکن کیا ہے اب ہمارے گھر میں ہم ماحول ایسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھئے دین ہی ہماری آقیت اللہ کی رسی کو پگڑیں جیسے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مضبوطی سے تھام مینے کے لیے گھر والوں کا سپورٹ ہونا ضرور ہی ہے تو ان لو سے بات ہوتے رہتی کہ نہیں اس میں اپنے کامیہ بھی ہے دیکھو ہم یہ کرے تو اللہ اپنے کوئی اچیفمنٹ دیئے یہ کرے یہ اچیفمنٹ ملا تو ہماری جو کامیہ بھی ہیں وہ ہم اللہ کی طرف وہ کرے اور گھر والوں کو بولے کہ یہ ہے تو لوگ ضرور ساتھ دیتے اور ساتھ دے رہے ہیں الحمدلللہ اور ہمارا جو صبح جو ہوتی فجر کی نماز کے بعد دن سٹارٹ ہو جاتا تو ایکسرسائز بھی ہو جاتی اور آپ معلوم ہے ریلوے میں جوب ہے میرا تو جوب بھی کر لیتا ہوں پھر نو ساڑ نو تک میرے ایکٹیویٹیز کمپلیٹ کر کے آگے پھر زہر کے بعد میرے دینی ایکٹیویٹیز ہے سکھنا ہے کرنا ہے تو دونوں بھی لے کے چلے الحمدللہ آپ سے بات کی لیکن یہ بہت ساری ادھوری رہ گئی پھر ہم انشاءاللہ سب کرنے کے بعد محنت کرے اور والدین کی دعائیں لیں تو آپ کی کامیابی ہنڈر پرسنٹ یہی میسیج ہے محنت کریے والدین کا حق ادا کیجئے اور نمازوں کی پابند میں سکھتا آپ کی زندگی کی کامیابی کا راز میرے کو بھی دو دکھتا ایک دسپلن اور والدین کی بڑی والدہ سے میں اکثر سنتے رہتا ہوں الحمدللہ تو وہ بھی کچھ باتیں بعد میں کریں گے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر یوت کیر سے جو لوگ جوائن ہونا چاہ رہے ہیں یوت کیر کے لئے جوائن ہوئی اگر کسی کو کچھ پرابلم سہے یا زندگی اپنی چینج کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کئی چیزیں ہیں لوجوان گناہوں میں مبتلا ہے نماز تو پڑھ رہا قرآن تو پڑھ رہا لیکن ایسے گناہ ہو جا رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہ رہا مگر کر رہا تو بلکل بلا ججگ آپ بغیر ملے کے بھی فون پہ قازم صاحب سے ربط پیدا کیجئے یوت کیر سے اور اپنے آپ کو ینگ بلڈ کیا ہے چینج کریے اپنے آپ کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے چینج ہوئیے اللہ کے دین کے لئے چینج ہوئیے اور میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ملک ہندوستان کے لئے بھی چینج ہونے کی ضرورت ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم رحمت اللہ برکات یہ تھے ہمارے موتیشام بھائی الحمدللہ اور انشاءاللہ پھر سے ہم نیکسٹ پوڈکاسٹ بھی کریں گے موتیشام بھائی کو بلا کے تاکہ اور بھی ڈیٹیلز مال ہو ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں اور آپ لوگ ہم کو جوائن کر سکتے کازی نہیں بلکہ ہمارے پاس یوٹیوپ بھائی کانسلر سے اللہ موتیشام بھائی بھائی انشاءاللہ کانسلنگ ہو رہا کے لئے آپ جوائن ہو سکتے ہمارے واتس بروپ بھی چینل یوٹیوب پر انسٹرگرام پر آئیڈی ہے آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرسکتے ہیں اسلام علیکم مرحمت اللہ برگاتو موتیشام بھائی ہم کو سموسا کھلا رہے ہیں اللہ برگاتو چلیں اسلام علیکم مرحمت اللہ برگاتو